آج ہم حلیم بنائیں گے وہ ابھی میرے سٹائل میں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں ہی بیل کون بٹن کو کلک کریں میرے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو مل جائے کرے گی حلیم بنانے کے لیے ہمیں جو ڈالیں چاہیے یہ مسرور کی ڈال ہے ایک پاؤ یہ موکی ڈال ہے ایک پاؤ یہ ماش کی ڈال ہے دھولی ہوئی ایک پاؤ چنے کی ڈال تیر کلو ان سب کو میں نے بھگو دیا ہے چاول ایک کپ ان سب کو میں نے بھگو کے رکھ دیا ہوا تھا ایک گھنٹے سے یہ میں نے بھرتے پانی میں ساری ڈالیں ساری ڈال دالیں اور چاول مکس کر کے بائل کر رہی ہوں یہ دیکھیں میری بائل ہو گئی ہیں اب ان کو میں یہ دیکھیں دال میری بائل ہو گئی ہے اب دال بائل جب ہو جائے تو اس کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی شامل کر دیا ہے 3 سے 4 ٹیبر سپور میں نے بیسن شامل کیا ہے اب اس کو میں بھرینٹ کر رہی ہوں ہم اچھے سے پیس بڑھا دوں گی اس کا آپ چاہیں تو اس کو اچھے سے اس کو بھرینٹ کر رہوں گی اب ہم میں نے اس اور میں پیاغ کو فرائی کر لیا تھا اسی فرائی کی ہوئے اور میں میں نے یہ الائچی کے پاوڈر شامل کر دیا ہے ایک بچے گنجر گارلک ہے ٹھیک ہے گنجر گارلک کا میں نے شامل کر دیا ہے اب اس کو میں چھے سے تھوڑا سا سائچہ دنگی گنجر اور گارلک کا اب یہ میرا دو کے جی میں نے چکن دیا ہے اس کو اچھے سے واش کر لیا تھا میں نے اور اب اس کو میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اب اس کو لائٹ سا لائٹ گولڈن کرنا ہے چکن کو فرائے کروں گی میں اچھے سے اچھے سے فرائی کرنے سملنا ہے جب یہ دیکھے چکن اچھا سا لائٹ سا گولڈن ہوتے گا ٹھیک ہے اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے پھر اس کے اندر ہم نے یہ سوکا دھنیا پاوڈر سکس ٹیبلز میں میں نے شامل کر دیا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے یہ میں نے کشمیری لال مچ ہے نمک کشمیری لاز میں شامل کر رہے ہیں پھر نمک شامل کر دوں گے اس کے اندر میں نے حسبے زائے کا نمک کالی مرچ کا پاوڈر وہ شامل کر دیا ہے سفید مرچ کا پاوڈر میں نے شامل کر دیا ہے یہ جائفور اور جوائٹلی کا پاوڈر شامل کیا ہے جائفور اور جوائٹلی کے بعد میں نے اس میں زیرہ شامل کر دیا ہے سابوٹ یہ دیکھیں میں نے زیرہ شامل کر دیا ہے یہ فوڈ کلر ہے ٹھیک ہے فوڈ کلر شامل کر دیا تھا یہ ٹپماٹر کا پیسٹ ہے اب ان کو اچھے سے مکس کر لوں گی چکن کے ساتھ تمام مسالوں کو چکن کے ساتھ اچھے سے میں مکس کر لوں گی آپ یہ دیکھیں کتنا خوبصور کلر بھی آگیا ہے اور کشپو بھی بہت اچھی آرہی ہے یہ کورما مسالہ میں نے شامل کر دیا ہے اس کے اندر سارا پکڑ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ ہے یہ گرم مسالہ شامل کیا ہے میں نے اب 3-4 ٹیبل سپون بھر کے چپچا اب جو فرائی کیا ہوا اونین تھا وہ میں نے شامل کر دیا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصور کلر بھی آگیا ہے اور اس کے اندر میں نے اب ہر مرچی شامل کر دی ہے اب اس کے اندر میں پہلے تھوڑی سی گرانٹ کی ہوئی دال شامل کروں گی پہلے ہی اسی کی ساتھ میں اس کو گرانٹ کر لوں گی حلیم بنا رہے نا تو اسی لئے پہلے تھوڑا سا میں اس کے اندر شامل کر لوں گی آپ چاہیں تو الگ سے بوٹیوں کو ریشہ کر کے بھی یہ دیکھیں اپنی خوبصورہ حلیم تیار ہو گئی ہے بہت ہی مزیدار سی یمی یمی سی سب کی فیورٹ حلیم اور آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ اللہ حافظ پھر ملاقات ہوگی دیکھیں